سلام علیکم جی آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائی جائے گی مرسیٹیز بینڈز ای ٹو ہنڈرڈ ون پوائنٹ ایڈ انجن والی یہ گاڑی اس وقت سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس گاڑی کے بارے میں تفصیل سا بات کریں گے اس کا انٹیئر دیکھیں گے اس گاڑی کا ایکسٹیئر دیکھیں گے اور سپیکس اور فیچرز کے بارے میں بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ اس گاڑی کی پرائس بھی آپ کو بتائیں گے سیگل موٹر راولپنڈی ایسیسری سٹور کے اوپر آپ کو مرسیڈیز بینڈز ای ٹو ہفتی ٹو ہفتی ٹو ہفتی کی کمپلیٹ باڈی کٹ اور کنورجن یہاں پر مل سکتی اس کے ساتھ ساتھ سی ون ایٹی اور سی ٹو ہنڈڈ ٹو ہنڈڈ ایٹ موڈل سے ٹو ہفتی موڈل کی کمپلیٹ کنورجن اور باڈی کٹ اس کے علاوہ آپ کو ریگلر اسیسریز جیسے کہ ایر پریس ہو گئے فلور میٹس ہو گئے نائن دی سیون دی فائف دی میٹس اس کے ساتھ ساتھ ربر میٹس اور کارپٹ میٹس مرسیڈیز بینڈز کے لیے کمپلیٹ رینج یہاں پر ان کی مل جائے گی اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے اپنی کسی بھی مرسیڈیز بینڈز کی ڈیٹیلنگ کرانی ہے سرمک کوٹنگ کرانی ہے گلاس کوٹنگ کرانی ہے یا آپ نے پی پی ایف کرانا ہے جیسے کہ پینٹ پروٹیکشن فلم تو یہ تمام کام یہاں پر سیگل موٹرز راول پنڈی پر کیا جاتے ہیں ان تمام اسیسریز کے بارے میں انفومیشن حاصل کرنے کے لیے آپ سیگل موٹر کی ویب سائٹ www.saglmotorsports.peaker پر وزیٹ کریں یا سکرین پر دیئے گا نمبرز پر کال کریں اور سب سے اچھی بات یہ کہ یہ تمام اسیسریز آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی کی کیش آن ڈیلیوری پر آرڈر کر سکتے ہیں یہ گاڑی کیونکہ فارس سیل ہے اگر آپ اس گاڑی کو فریدنا چاہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اگر یہ گاڑی پسند آئے تو آپ سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کال کر سکتے ہیں www.saglmotorsports.peaker پر وزیٹ کر سکتے ہیں یہ 2004 کا موڈل ہے اور 2018 کی امپورٹ ہے سکرین پر اس فقط آپ کے سامنے اس گاڑی کی فرنٹ سائیڈ ہے یہ ہے اس گاڑی کیا ریئر ویو یہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آج ہیں اندر سلتے ہیں اور گاڑی کیا انٹیریئر بھی آپ کو جلدی سے دکھاتے ہیں اچھا گاڑی تو چلیں گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ہیڈ لیمپس وغیرہ آن کرتے ہیں اور پھر آپ کو اس گاڑی کے انٹیریئر اکسیڈر کے بارے میں ان فوم کرتے ہیں اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے یہ چالیس لاک رپیہ کی جا رہی ہے دو ہزار چار کا یہ موڈل ہے اٹھارہ کی یہ گاڑی ریجسٹر ہے فرنٹ سائیڈ پر اگر آپ آ جائیں تو اس گاڑی میں ویسے بیسیکلی لو بیم اور ہائی بیم کے لیے ہیلوجن بل بھی آتے ہیں لیکن لو بیم کے لیے آپ کو پروڈیکٹر لائٹ دی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹرن انڈیگیٹر بھی اس کے ہیلوجن میں ہی ہے اور کچھ اس طرح سے ڈیو لائٹ کا سیٹ اپ آپ کو ملتا ہے اور یہاں نیچے آپ کو اس میں ہیڈ لائک واشرز کا آپشن بھی دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے اگر آ جائیں تو اس میں آپ کو بمپر کی اوپر فوگ لیمپ کے ساتھ ساتھ پارکنگ سنسرز کا آپشن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر ائر وینڈیلیشن کے لیے آپ کو ایک ادر ہنی کام سٹائل میں گریل مل جاتی ہے فرنٹ گریل اس گاری کی گرام فینش کے اندر آتی ہے اور یہاں اوپر آپ کو مرسیبیز بینس کا لوگو مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرح سے بھی میں آپ کو اس گاری کی لک دکھا دیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اس گاری کی لک آپ کو دوسری سائٹ سے نظر آئے گی اگر ہم سائٹ پر آ جائیں تو اس گاری کی جور مالڈنگ ہے کیونکہ یہ ٹرمیگ ہے اس کے اوپر آپ کو ایلیگنس کی بیجنگ یہاں فرنٹ سائٹ پر مل جائے گی اگر ہم اس گاری کی ویلز کی بات کریں تو یہ سکسٹین انچیز کے مرسیبیز بینس کے اوریجنل ویلز ہیں اور ٹوہنڈڈین فیفٹین سکسٹی اس کے ٹائر کا سائز ہے اور فرنٹ ویر اور اس کے ساتھ ساتھ بیک سائٹ پر آپ کو اس گاری کے اندر وینٹی لیٹید اس بریکس کا آپشن مل جاتا ہے دور لائچز اس گاری کے خروم فنش کے اندر آتے ہیں اور بیسیکلی اوپر والا پورشن خروم میں ہے اور نیچے والا پورشن جو ہے دور لائچز کے یہ باڈی کلرڈ کے اندر ہوتا ہے یہاں پر شارف فن انٹینہ آپ کو اس کی وینڈو کی اوپر مل جائے گا اس جگہ پر اس کے ساتھ ساتھ اس گاری کے اندر سنروف کو آپشن ڈری موجود ہے ریئر سائٹ کے اگر بات کرتے چلیں تو یہاں پر سب سے پہلی چیز آپ کو ای ٹو ہنڈر کی بیچنگ مل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ریئر لائٹس اس کی تمام تر ہیلوجن بلپ کے اندر آ جاتی ہیں ریئر ویو کیمرہ اس میں انسٹالڈ آپ کو مل جائے گا جو کیاپٹر مارٹ لگایا گیا ہے اس کے لیوہ بیک سائٹ پر آپ کو یہاں پر ہائی ماؤنٹڈ ایلیڈ بار لائٹ مل جاتی ہے اس کے لیچے آپ کو مرسوڈیز کا بیج مل جائے گا اس کے ٹرنک کے اوپر ٹرمنگ کا اوپشن بھی مل جائے گا ریئر بمپر کے اوپر آپ کو اس میں پارکنگ سینسر کا اوپشن دیا گیا ہے لیکن ریئر ریفلیکٹر کا اوپشن اس میں نہیں آتا اگر سائٹ میررز کی بات کرتے چلیں تو اس کے جو سائٹ میررز ہیں یہ کمپلیٹ باڈی کلرڈ ہیں جن کے اوپر آپ کو ایلیڈی ٹرن انڈکیٹرز کا اوپشن بھی ملتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ایلیکٹریکلی کنٹرولڈ ہیں اور اوٹو ریٹریکٹیبل ہیں اچھا گائش سو انٹیر کی طرفاتیں ہیں اس کاری کے اندر آپ کو ایک فور سپوک پاور سٹیرنگ بیل دیا جاتا ہے جو کہ پروپرلی لیدر سٹیٹ ہے یہاں پر آپ کو ملٹی میڈیا کنٹرولز وغیرہ مل جائیں گے اس کے ساتھ 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 فون کے کنٹرولز بھی مل جائے گے اور اس کی سٹیرنگ ویل کے اوپر آپ کو پیڈل شفٹرز کا اپشن بھی یہاں پر مل جائے گا اس کے ساتھ 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 دور پر آ جائیں تو یہاں پر اس کے سائڈ میررز کے کنٹرولز ہیں اس کے ساتھ 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 اس میں آپ کو нیکٹریکل سیٹس ملتی ہیں پلس میموری کا اکشن بھی موجود ہے کرومڈ والڈ آئچا جاتا ہے یہاں پر آپ کو وڈن پینلز مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نیچے آ جائیں ایلیکٹرکل ونڈوز کے کنٹرولز ہیں یہاں پر ونڈوو کو لاک کرنے کے لئے آپ کو بٹن دیا جاتا ہے اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو involvement اس میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے دور کے اوپر آپ کو دو سپیکرز مل جائیں گے ایک اوپر ہے اور ایک یہاں پر نیچے ہیں اور یہاں پر اگر آ جائیں اس میں آپ کو اٹو ہیڈ لیمس کو اپشن ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہیڈ لائٹز کے کنٹرولز یہاں پر آپ کو مل جائیں گے اور یہاں سے آپ اس کی ہیڈ لائٹ کی جو بیم کی ایجیسمنٹ ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پر ہیڈ لائٹ ووشرز کا آپ کو بٹن دیا گیا اس کے نیچے یہاں پر پارکنگ بریک کو ریلیز کرنے کا آپ کو یہاں پر اپشن دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں فوٹ بریک آتی ہے ہائنڈ بریک اس میں نہیں آپ کو دی جاتی یہاں پر وائپر کنٹرول سوچ آ جاتا ہے انسومنٹ کلسٹر کی اگر ہم بات کریں تو یہ گاڑی 86,000 کلومیٹر چلی بھی ہے اور یہاں پر درمیان میں آپ کو سپیڈ میٹر مل جاتا ہے اس کے اندر آپ کو ایمائی ڈسپلی بھی مل جائے گا اور یہاں پر اس کا ڈیجٹل فلوک ہے اور اس طرف آپ کو اس میں انجن آر پیم میٹر مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر دو ایرووینٹس موجود ہیں ایک ایرووینٹ یہاں پر ہے اور ایک وہاں پر پیسنجر کے لیے ہے یہاں اگر آپ نیچے آ جائیں اس میں یہ کمپلیٹ ٹو زون ڈیجٹل کلائمیٹ کنٹرول آتا ہے جس میں آپ پیسنجر کا اور ڈرائیور کا ٹیمپریچر اپنی مرضی سے ایجسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں نیچے کمپلیٹ آپ کو کوڈ کی ٹرم ملتی ہے جو کہ ڈور سے ہوتی بھی کمپلیٹ اس کے ڈیشپورٹ تک جالی جاتی ہے اور پورا کا پورا یہاں سے یہ اس ڈور تک آ جاتی ہے یہ انڈرائیڈ پینل اس میں آفٹر مرکیٹ انسٹالڈ ہے جو کہ آپ کو بعد میں نہیں لگوانا پڑے گا جو ریئر کرٹن ہے اس کا وہ الیکٹرکلی کنٹرول ہے یہ ہیڈریس کو ڈراب کرنے کے لیے بٹن آپ کو دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو ہیزلائٹ سوچ مل جائے گا اور سینٹرل لوکنگ یہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ کا آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے یہاں پر سپورٹس مینویل کمفرٹ موڈ کے اندر شفٹنگ کا بٹن ہے پارکنگ سینسرز آن آف کا بٹن ہے اور یہاں پر آپ کو بیسیکلی ایک قدر آم ریس کے نیچے سٹوریج کمپارٹمنٹ ملے گا اور یہ ڈیول سٹوریج کمپارٹمنٹ ہوتا ہے تو یہاں اوپر دو ہیں کمپارٹمنٹ اور ایک یہاں نیچے کمپارٹمنٹ آپ کو دیا جاتا ہے اور اس میں ایک عدد لاکیبل گلاو باکس آتا ہے اور یہاں پر آپ کو کوئنز بغیر رٹنے کے لیے جگہ دی گئی ہے اور یہ رہا جیس کا گلاو باکس جس کے اندر آپ کو لائٹ کا آپشن بھی مل جائے گا اس شیشے کے اندر آپ کو آٹو ٹیمنگ مل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو وینٹی میررز کا آپشن بھی دیا گیا ہے ہیلو جن بلپ میں جن کے ساتھ آپ کو لائٹ کا آپشن بھی مل جائے گا یہاں پر آپ کو دو عدد لائٹس ملیں گی جو کہ یہاں سے آن آف آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کاری کے اندر سن روف کا آپشن بھی موجود ہے وینٹی میرر کا آپشن آپ کو دونوں سائٹس پر دیا جاتا ہے یہ تھا اس کاری کا فرنٹ انٹیریئر آپ کو میں سیٹس بھی دکھا دیتا ہوں پر فریشن کا آپشن اس کی سیٹس کے اندر آپ کو دیا گیا ہے پراپر لیدر سیٹس ہیں اور لمبار سپورٹ آپ کو مینویل طریقے سے یہاں سے یوں ایڈجسٹ کرنی پڑے گی کمپلیٹ فرنٹ انٹیریئر ہم نے دیکھ لیا چلیں ریئر انٹیریئر کی طرف آتے ہیں میں آپ کو جلدی سے اس کاری کا ریئر انٹیریئر بھی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو اکبر پھر اس کی پرائز بتا دیتا ہوں یہ دو ہزار چار کا موڈل ہے دو ہزار اٹھارا کی ریجسٹرڈ ہے یہ گاڑی مرسٹیز بنس ای ٹو ہنڈر ویریئنٹ ہے اٹھارہ سو سیسی والا اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جی چالیس لاک روپیہ اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ گاڑی پسند آتی ہے آپ اس کو خریدنا چاہیں سکرین پر آپ کو سیڈل موٹرز راولپنڈی کے فون نمبرز دیا گئے ہیں جن پر آپ کال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی زیادہ آجائیں ہم اس گاڑی کا ریئر انٹیریئر بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا ریئر پیسنجرز کے لیے بھی یہاں پر آپ کو پراپر وینٹیلیشن دی گئی ہے مطلب دو ایروینٹس یہاں پر موجود ہیں دو ایروینٹس یہاں پر ہیں ایک اس طرف اور ایک اس طرف اور سب سے اچھی بات یہ کہ اس میں ریئر پیسنجرز کے لیے بھی آپ کو تمپریچر کنٹرول یونٹ ہے وہ سپریٹ سپریٹ دیا جاتا ہے مطلب ریئر سائٹ پر بھی ڈیول زون کلائمیٹ کنٹرول ہے فرنٹ سائٹ پر بھی ڈیول زون کلائمیٹ کنٹرول ہے تو بیسیکلی اس میں فور زون پراپر کلائمیٹ کنٹرول آپ کو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کے ریئر یہ جو پورشن ہے اس کی بھی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک لارج ہمپ موجود ہے بیک سائٹ پر بھی اس میں پراپر وینٹیلیٹڈ سیٹس آ جاتی ہیں اور یہاں پر آپ کو اس میں ایک پراپر آم ریسٹ کا آپشن مل جائے گا جس کے اوپر کچھ اس طریقے سے آپ کو سٹوریج کمپارٹمنٹ مل جاتا ہے یہاں پر اس میں فرنٹ سائٹ پر آپ کو دو عدد کپولڈرز دیا گئے ہیں کمپلیٹ انٹیریئر اور ایکسٹیریئر ہم نے اس گاڑی کا ایکسپلور کر لیا اور ایک چیز آپ کو اور بھی دکھا دوں یہاں پر آپ کو ریئر پیسنجرز کے لیے اس میں ایش ٹرے کا آپشن بھی دیا گیا ہے اور یہ دونوں سائٹ کے دورز کے اوپر موجود ہے ریئر ڈور کی بھی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ریئر پیسنجرز کے لیے آپ کو مینیولی کنٹرول یہ کرٹنز دیا گئے ہیں ان کو ہم واپس کلوز کر لیتے ہیں چلیں گاڑی کا انجن بے اوپن کرتے ہیں اور آپ کو اس گاڑی کا انجن بھی میں دکھا دیتا ہوں پر اس سے پہلے میں آپ کو اس گاڑی کا بوٹ اوپن کر کے اس کی بوٹ سپیس دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی کچھ اس گاڑی کی بوٹ سپیس اور بوٹ سپیس بہت ہی اچھی ہے یعنی کہ بڑا ایک ڈیپ اور انتہائی میسیب قسم کا آپ کو اس میں بوٹ مل جاتا ہے یہاں پر یہ کارپیٹ اس میں بعد میں ڈالی گئی ہے آفٹر مارکیٹ اس کو ہم اوپر کرتے ہیں سپیر ٹائر وغیرہ بھی یہاں پر اس میں آپ کو دیا گیا ہے اور فل سائز کا پراپر اس میں آپ کو دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بوٹ کے اندر یہاں پر ایک ادت لائٹ کا اوپن دیا گیا ہے ایک ادت لائٹ کا اوپن یہاں اوپر موجود ہے اور یہ اس کا وارننگ ٹرائنگل آ جاتا ہے جو کہ ٹائر چینج کرتے ہوئے آپ روڈ پر سٹال کرتے ہیں یا روڈ پر لگاتے ہیں یہ ہے اس کاری کا انجن بے یہ مرسیڈیز بینس ای ٹو ہنڈر ہے 1.8 لیٹر ان لائن 4 سلنڈر پیٹرل انجن اس کاری کے اندر آتا ہے انجن بے کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کاری کو خریدنا چاہیں 4 ملین روپیز اس کاری کی ڈیمانڈ کی جاری ہے اور یہ کاری یہاں سیگل موٹرز راول پنڈی پر اویلیبل ہے تفصیلات کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا www.sagalmotorsports.pk پر وزیٹ کریے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے